ہمارے ویڈیوز کی اوپر ہم نے ان سب کو پڑھا دیکھا اور ہم نے یہ سمجھا کہ اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ساتھ ہی جتنی بھی انڈویڈیوز اور ہماری ویڈرز ہیں ہم ان کی قویشنز کے جو ہے وہ آنسر جو ہے وہ پروائیڈ کرے کیونکہ آپ لوگوں کے جو فیڈ بائک ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے اور اس کے ساتھ ہم یہاں پہ آپ لوگوں کیلئے ہی بیٹھے رہے ہیں تو ہم لوگوں نے یہ خاص طور پہ آپ لوگوں کیلئے سیشن بنایا ہے جس کا نام ہے دل کی بات داؤ جی داؤ کے ساتھ اور اس کے اندر ہم سارے آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں جو بھی آپ کے قویشنز ہیں چاہے وہ برچ چارٹ سے ریلیٹڈ ہو کہ اگر کسی نے اپنا برچ چارٹ بنانا ہے کسی نے اپنے بچوں کے نام رکھنے ہیں کوئی یہ جانا چاہتا ہے کہ میری اس جگہ پر شادی ہو سکتی یہ نہیں ہو سکتی کوئی بھی جو آپ سے ریلیٹڈ کوئی بھی اس قسم کے جتنے بھی سوالات ہیں ہم نے ان سب کو نوٹ کیے اور آج ہم ان گوئیرز کے پوچھیں گے اور اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو سیشن کے بعد یہ جو کومنٹ ہے آپ اس میں مینچن کر سکتے ہیں اگر آپ کے اور بھی کوئی کوئی کویشنز ہیں جس کے اندر آپ کا نام آپ کی ماں کا نام آپ کی دیٹ آف پرٹ اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ نیچے کومنٹ میں لکھیں تو ہم ضرور اس کو پڑھیں گے اور جو ہے اس سیشن کے اندر ہمارے جو بہت خفوصی مہمان ہیں داوت داوت ان سے جو ہے وہ آپ کے مسئلوں کا حل جانے لگے تو السلام علیکم سر سب سے پہلے تو میں اپنا ایک کوئیسٹن پوچھوں گی جو ایک ہم نے فرمایٹ بنایا ہے کہ نام جاننا ہے اپنی ڈیٹ آف ورڈ بتانے اور ماں کا نام پتانے ایک تو پہلی بات یہ کہ کیا نام کا جو ہے وہ آپ کی شخصیت اور آپ کی جو مسئلہ مسائلوں پر اثر ہوتا ہے اکشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندے کو اس کے بہترین نام کے ساتھ پکارا جائے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے محمد تعریف کے لائق جنہیں کہ پوری دنیا ان کی تعریف کرتی ہے اور احمد بھی تعریف والا نام اسی لیے نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے اور نام کے ساتھ اگر والدہ والدہ کا بھی نام میچ کا لیا جائے تو والدہ کی جو شخصیت ہوتی ہے اس کا اثر بچے کی ذات کے اوپر پڑتا ہے اور پھر علم العدا سے دیکھا جاتا ہے نمرالوجی سے کہ جو بندے کا نام ہے یا اس کی والدہ کا نام ہے ان کو ان کے عدا کو جمع کر کے اس کو بارہ سے تقسیم کیا جاتا ہے بارہ ایک زوڈک سائن کا جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے اسے تقسیم کر کے اس سے پھر پتا چلتا ہے کہ جو چیز بتائی جاری ہے اس کا مقصد کیا ہے اس لیے نام کا شخصیت کے اوپر جو ہے وہ واضح اثر ہوتا ہے اچھے نام اور ناموں کی جو خاصیت ہے وہ بندے کی پرسنیلٹی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے تو یہ جو اکثر لوگ جو ہے وہ ٹائم آف جو برٹھ ہے وہ بھی پوچھتے ہیں تو کیا وہ ضروری ہے جو آلنا یا نہیں ہے دیکھیں اگر تو آسٹرولوجی کی بات کریں تو آسٹرولوجی میں پلیس آف برٹھ اور ٹائم آف برٹھ کی بہت اہم جو ہے وہ اہمیت ہے کیونکہ جس طرح ایک دن میں کے اندر جو سیارگان ہیں مختلف ستارے ہیں ستارہ زہل مشتری مریخ وہ اپنی اپنی پوزیشن بدلتے رہتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم سنڈے کی بات کریں تو سنڈے والے دن جو ہے سن جو ہے وہ کون سے گھر میں ہوگا فرسٹ ہوسٹ میں ہوگا سیکنڈ میں ہوگا تھرڈ میں ہوگا فورٹ میں ہوگا جون سے ہوسٹ میں ہوگا اس سٹارٹس کا اس اس کے اوپر اثر پڑے گا اس کو دیکھا جاتا ہے کہ مریخ ایک بجے مریخ کی پوزیشن کیا تھی سن کی پوزیشن کیا تھی کمر کی پوزیشن کیا تھی اس کا بھی جو ہے افیکٹ ہوتا ہے آسٹرولوجی تو یعنی کہ ہماری ریڈنگ اور مزید ایکوریٹ ہو سکتی ہے ایکوریٹ ہو جاتی ہے تو ناظرین یہ آپ نے بات ان کی سن لی اور انہوں نے بڑی بہترین بات بتائی تو ہم نے تو جو آپ آپ کو بیسکس بتا دیئے کہ آپ کا ہمیں نام کی ضرورت ہے آپ کی ڈیٹ آف بیٹ کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ آپ کے والدہ کی نام کی ضرورت ہے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں اپنا پلیس آف بیٹھو بتا دیں گے اور اپنا تائنگ آف بیٹھو بتا دیں گے تو میرے خیال سے ریڈنگ اور مزید ہے یہ کافی دیتر ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم آتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف اور میں چاہ کہتے ہیں ناظرین انوار ہیں جنہوں نے انوار سمجھ یاد ہے اب یہ کیونکہ انوار لفظ ہے اب اکسل لوگ اس کو انوار لکھتے ہیں انوار اب انوار اب دو ڈیفرنٹ نام ہیں تو کیا سپیلنگ کا بھی کوئی فرق پڑتا ہے جو انگلیش میں لکھی جاتی ہے نام کے اوپر سپیلنگ کا اثر ہوتا ہے اسی طرح اردو میں بھی جو مختلف نام ہوتے ان کا بھی اثر ہوتا ہے وہ تو پھر ہم نے نمرالوجی سے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا نام کہا آتا ہے یا نام کے مطابق سٹار کون سا بنتا ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ نام کیا ہے اور نام کا اثر کیا ہے اثر کیا ہے تو آپ نے کریک سپیلنگ بھی اپنا بھی جو آپ لوگ یوس کے تنظر میرا نام ہے آئیشہ تو میں A, Y, E, S, H, A لکھتی ہوں لیکن میں بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جو A, I, Y, S, H, A لکھتے ہیں کچھ ایسے ہی ہیں جو A, I, S, H, A لکھتے ہیں تو اس کا بھی فرق پڑتا ہے تو اس لیے اپنی correct spelling بھی ضرور دے دیے گا تو ہم واپس آتے ہیں اپنے سوال کے طرف جو کہ نورین انوار نے پوچھا ہے اور ان کا question یہ ہے کہ جادو میں جنات کی مدقی لی جاتی ہے تو نظر کے پیچھے کونسی طاقت قابلت کی ہے دیکھیں نظر کے پیچھے جو ہے اگر ہم قرآن پاک کی سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں تو نظر کے پیچھے حسد چلتا ہے اور حسد جو ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہے حسد کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کا کوئی عامل ہونا ضروری ہو آپ کا ذکر اذکار کیا جانا ضروری ہو اور یہ ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر پیدا کر دی ہے اور یہ کیفیت جب حسد انسان دوسرے سے کرتا ہے وہ کیفیت اس کے اوپر اثر کرتی ہے اور اس کو نظر لگ جاتی ہے کیفیت جب بندے کی اسی ہی کیفیت سے بندے کو باندھ بھی دیا جاتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے اپنا نائے بنا کر بھیجا اور بہت سی خصوصیات اس کے اندر پیدا کر دی ہیں اب وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک تو جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی زبان کالی ہے یا جس طرح کہتے ہیں اس کی نظر بہت لگتی ہے اسی طرح مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں نظر کے ساتھ ساتھ تو مختلف لوگ کلام کے ذریعے عملیات کے ذریعے اور وظائف کے ذریعے نظر لگا دیتے ہیں نظر کی طاقت کا بھی استعمال کرتے ہیں ساتھ عملیات کے ذریعے جن جادو کا استعمال کر کے اس کا ایسا جو ہے وہ بھانتے ہیں جس کا علاج مختلف نہیں ٹھیک ہو گیا ایک ہن جی فری بٹ ان کا نام ہے اور وہ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ حافظ قرآن ہے لیکن اس کی جو ہے وہ عبادت پہ اثر آ گیا اور ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ نظر بہت کا شکار ہو گیا اب میں یہ بھی جانا چاہوں گی کہ ایسا ان کو کیوں لگے کہ وہ نظر بہت کا شکار ہے کہ وہ بندش کا شکار نہیں ہے یا جادو کا نہیں ہے لیکن وہ اس کا حل پوچھنا چاہتی ہے لیکن ان اپنے بیٹے کا نام دینے نہیں چاہتی ہے دیکھیں والدہ کا نام تو موجود ہے مگر یہ ہے کہ اگر ان کا بیٹا نظر بہت کا شکار ہے تو اس کو آیتل کرسی آیتل کرسی جو ہے اب یہ ہر بندے کے لیے مختلف جو ہے وہ عمل آتا ہے عمل آتا ہے ان کے بیٹے کے لیے آیتل کرسی آ رہا ہے اکیس مرتبہ پانی کے اوپر دھم کر کے تین دن کنٹی میوز پلائیں پانی کے اوپر دھم کر کے اور صبح کے ٹائم پلانا ہے اور اس کے لیے یہ ہے کہ یہ مٹی کا پیالہ لیں مٹی کے پیالے میں پانی ڈال کے آیتل کرسی پڑھ کے اس کو تین دن لگاتا رہ پلائیں انشاءاللہ نظر بہت ختم ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا اس کی علاوہ ایک اور سوال پوچھا ہے شبنم شہزادی نے اور انہوں نے بڑی ڈیٹیلڈ اپنی ساری باتیں بتائی ہیں اکتیس پانچ نائنٹین ایٹی سیون ان کی ڈیٹ آف برٹھ ہے ان کی ماں کا نام خرشیدہ ویگم ہے اور انہوں نے اپنا ٹائم بھی بتایا ہے کہ وہ تین سے چار صبح کے اس کے درمیان میں پیدا ہوں گی اور ان کا جو پلیس اور برٹھ وہ کلو کے ہے میریج لائف کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتی ہیں دیکھیں جب ہم شبنم کا استخارہ کرتے ہیں یا اس کو آسٹرولوجی سے یا ٹیرو کارٹ سے چیک کرتے ہیں تو شبنم کے اوپر بد اثرات ہیں یہ جادو کے اثرات ہیں جادو کے اثرات کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے کندوں پہ وزن آنکھوں پہ کچھاؤ اور معاملات میں خرابی رہتی ہے جس کی وجہ سے یہ پریشان رہتی ہیں ان کو ایک تو اپنا علاج کروانا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے علاج کے لیے یہ سورہ فلک اور سورہ ناس پڑھیں سورہ فلک اور سورہ ناس 21 مرتبہ پڑھنی ہیں ان کے لیے ان کے لیے سورہ فلک اور ناس طریقہ یہ ہے کہ پہلے سورہ فلک پڑھیں گی پھر سورہ ناس پڑھیں گی پھر سورہ فلک پھر سورہ ناس اس طرح یہ اس کی ترتیب ہوگی اور یہ ترتیب یہ ہے کہ اولو آخر گیارہ مرتبہ درود ابراہمی کے ساتھ گیارہ دن یہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے پیئیں اور پھر ہمیں بتائیں کہ ان کی طبیعت میں کیا اثر ہوا کیا فائدہ ہوا اور کیا فاتح ہوا ایک اور بات اکشا جو ہم نے اپنی ناظرین کو ضرور بتانا ہے کہ ہر بندے کے لیے جس کے اوپر بعض وقت بد اثرات ہوتے ہیں یا نظرے بد ہوتی ہیں ہر بندے کی پڑھائی یا وظیفہ مختلف آتا ہے ایسا نہیں کہ ایک بندے کے اوپر نظرے بد ہو اور وہ جو ہے وہی پڑھائی کرے جو ہم کسی اور کو بتائیں بسکلی ہم استخارہ کے ذریعے علم العداد کے ذریعے علم جفر کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ کون سی پڑھائی کس کے لیے سوٹ کرتی ہے یا کس کو موافق ہے پھر ہم اس کو وہی پڑھائی بتاتے ہیں کہ وہ پڑھائی پڑھے تو اس کو فائدہ ہو سکتا ہے اس لیے جس کے لیے بھی ہم پڑھائی بتا رہے ہوتے ہیں یا دعا بتا رہے ہوتے ہیں یا ذکر اذکار بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی کے لیے سپیسیفک ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی اور کے اوپر بھی وہ مسئلہ ہے تو وہ انہی پڑھائیوں کو انہی وضائف کو اسی ہی طریقے سے کر کے فائدہ اٹھا لیں ایسا نہیں فائدہ ہوتا ہے اللہ تعالی نے اپنے کلام میں فائدہ رکھا ہے مگر اس تخارہ میں یا پڑھائی سے یا بزرگوں کی مدد سے جنات اور موقعات کی مدد سے جو وظیفہ یا جو پڑھائی آئے اس کو کرنے تھے یا اس کو پڑھنے سے اور زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اجازت کے ساتھ پڑھا جائے اب ایک پیسٹن یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اجازت ہی لینا کیوں ضروری ہے اور کس کی اجازت دیکھیں نہیں اجازت لینا بھی سیکلی ایک قسم کی آپ کا شیلٹر ہے آپ ایک پناہ گاہ میں آ جاتے ہیں کسی اس انسان کی جس کا وظائف کر کے یا بزرگوں کے ساتھ تعلق ہو یا اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق ہو یا نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ہو تو وہ ایک کچھ سینہ بسینہ بھی روحانی رموز و عقاف چلتے رہتے ہیں جس سے اس چیز میں اثر ہو جاتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی سے پوچھ کے پڑھنے کی اہمیت اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کے لیے جو خاص اللہ تعالی کے فیوز و برکات ہیں وہ شامنے حال ہو جاتے ہیں وہ اس کے پیچھے ایک بیک رونڈ ہوتی ہے تو ناظرین یہ بڑا ایک امپورٹن پوائنٹ ہے جو کہ دعو جی دعو صاحب نے کرمایا کہ ہر کسی کے حساب اور نیتز کے ذریعے اور جو بھی اس کی کنڈیشن سے اس کے حساب سے پڑھائی جائے وہ تیلر ہوتی ہے ٹھیک ہے جو بھی اس کا الاد ہے یہ وظائف ہے وہ تیلر ہوتا ہے اسی لیے یہ جو آپ لوگوں کو اگر نام کے ذریعے ہم آپ کو جو پتا رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے لئے مخصوص ہے ایسا نہ ہو کہ سیم مسئلے چل رہے ہیں تو آپ کسی اور کو بتائیں گے انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ اس طرح اس طرح پڑھیں تو می بھی اس طرح وہ اثر کرے یا نہ کرے تو اسی لیے یہ خاص ایک پوائنٹ ہے اس کو ضرور ذہن میں رکھے گا اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس سوال کی طرف جو کہ جان پر ویز نے پوچھا ہے ان کا برٹ منت اوکٹوبر ہے انہوں نے اپنی ڈیٹ آف برٹ نہیں پتا ہی نہ ڈیٹ آف یئر پتا ہے ماں کا نام ہے سبز پارے اب آئی ڈون نو اس کی پرننسیشن کیا ہے معذرت اگر میں نے غلط کر لی ہوں اور یہ ان کا ذرا کافی ایک کافی بڑا مسئلہ ہے دو ہزار سے ان کا سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے کرمنل اور کرپشن کے چارجز ہے تو اس کے لیے وہ کافی پریشان ہیں اور وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس کا حل نکلے گا دیکھیں اگر نام سے دیکھا جائے تو مریخ دیکھیں بعض اوقات کسی لوگوں کو اپنی ڈیٹ آف برٹ کا نہیں پتا ہوتا تو ڈیٹ آف برٹ کا پتا نہ ہو تو نام کو نمرولوجی سے دیکھتے ہیں تو نام کے مطابق مریخ سٹار ان کا بنتا ہے مریخ کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی جگڑا اور جنگو جدر تو بیسیکلی ان کا جو مسئلہ ہے یہ لڑائی جگڑے سے ہی دلالت کرتا ہے اور ان کے ساتھ یہ مسئلہ کافی عرصہ سے درپیش ہے اور ابھی چلتا جا رہا ہے ابھی مزید چلے گا ایک تو یہ کہ اس کا یہ روحانی حل کریں اور دوسرا یہ کہ اس مسئلے کے حل کے لیے یہ آیت کریمہ تین سو تیرہ مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں گیرہ دن اور اولو آخر درودِ ابراہیمی کے ساتھ گیرہ دن آیت کریمہ پڑھنے کے بعد یہ دوسرا وظیفہ کریں یہ بھی اولو آخر درودِ ابراہیمی کے ساتھ یہ ایک سو انیس مرتبہ پڑھیں یہ بھی گیارہ دن کرنا ہے یہ دو وظیفہ کرنے کے بعد بتائیں کہ معاملات میں کیا پیشرفت ہوئی ہے پھر ہم ان کو کوئی اس سارے معاملات سے بچنے کے لیے تو صدقہ یا کوئی سلوشن یا کوئی اس کا حل بتا دیں گے اگر وہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آن مجھے دیں انشاءاللہ انشاءاللہ جان پروے صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو کائنڈلی اس کو نوٹ کیجئے گا اور ہمیں اس ساری بات کے پر عمل کر کے ضرور بتائیے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اب ہم چلتے ہیں ہم نے نیکس سوال کے طرف یہ آفیا خان نے پوچھا ہے ان کی ڈیٹ او ورٹ ہے 29 اپل 1997 اور ماں کا نام ہے نگھت اب انہوں نے نگھت لکھا ہے نگھت نام کے لئے اور شادی ان کی لف ہوگی دیکھیں آفیا کے جو معاملات ہیں یہ جہاں یہ چاہتی ہیں وہاں تو کچھ رکافتیں موجود ہیں مگر اگر یہ والدین کی خواہش سے کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا ہاں شادی کے معاملات کے سلوشن کے لئے یہ 41 ٹائم سورہ رحمان کی آیت ہے ماراجل بہرینی یل تکیان یہ سورہ رحمان کی آیت ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیں 21 دن پڑھیں اور اب لو آخر درود ابراہیم کے ساتھ عشاء کے بعد اور پڑھنے کے بعد اپنے معاملات کے لئے دعا کریں انشاءاللہ جو یہ اپنی خواہش چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آسانی ہوتا کرتے ہیں آمین آمین انشاءاللہ تو ضرور آفیا آپ یہ کر کے دکھائیے کر کے بتائیے گا ہمیں تو پھر انشاءاللہ دعو جی دعو جو ہے وہ اور مزید اس کے اوپر آپ کو گائیٹ کریں گے اب ہم چلتے ہیں ایک سوال کی طرف تہمینہ گل ہے اور ان کی سپریشن ہوئی بھی ہے اور انہوں نے اپنی شادی کی ڈیٹ بتائیے اچھا یہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس دن شادی ہو رہی ہے یا جس دن ایکزام ہے یا جس دن جو آپ کو انٹریو کیا ہے ان چیزوں سے بھی اثر پڑتا ہے ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے کہ آپ نے شادی کے لئے کون سا دن سلیکھ کرنا ہے کئی لوگ چاند کی تاریخوں کا بڑا خیار رکھتے ہیں کئی لوگ خالی چاند میں نہیں کوئی کام کرتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ خالی چاند میں جو بھی کام کیا جائے جس طرح سفر کے مہینے میں کئی لوگ کام نہیں کرتے ہیں محرم کے مہینے میں کئی لوگ کام کو رکھتے ہیں احتیاط کرتے ہیں تو ان چیزوں کا لازمی اثر ہوتا ہے اثر ہوتا ہے تو انہوں نے اب اپنی شادی کی ڈیٹ منشن کی ہے جو کہ ہے سا جنوری دو ہزار دیس اور یہ کہنی کہ ان کی بیٹی بھی ہے ایک اور ان کی ڈیٹ آف برت ہے فیفت مارچ نائنٹی نائنٹی فور تو یہ جانا چاہ رہی ہیں کہ ان کے اب سیپریشن ہوئی گے تو کیا کوئی حل نکلے گا ابھی ان کے معاملات میں رکاوتے ہیں کیپریکون سٹار منتا ہے اور کیپریکون سٹار کو اگر آسٹرالوجی میں دیکھیں تو ان کے سٹار کے مطابق اور علم العداد کے مطابق ابھی کچھ کنفیوجنز ہیں ابھی کچھ رکاوتے ہیں اور یہ پریشانی کا عرصہ ابھی مزید آگے چلتا ہوا نظر آتا ہے مگر اس کے حل کے لیے اگر یہ آیت الکرسی روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں تو اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور کھلا آیت کریمہ پڑھیں کھلا آیت کریمہ کے دنوں کی تعداد 21 دن ہے جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں تاکہ معاملات میں بہتری ہو گیا اٹھتے بیٹھتے جیسے بھی پڑھتے ٹھیک ہو گیا ایک اور ہیں جی لزیز دربار ان کا نام ہے اور یہ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں جس کے انہوں نے ڈیٹ آف برٹ پڑھتا ہی ہے سترہ ساتھ انیس سو تیرانوے اور جس لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے اس کی ڈیٹ آف برٹ ہے چھبیس ساتھ نائنڈی نائنڈی سیس تو رشتے کا بتائیں کہ کیا ان کا آپس میں میل ٹھیک ہے نام نہیں انہوں نے بتایا میچنگ ان کی ٹھیک آ رہی ہے اگر ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے بائد نہیں ہے کہ اگر ان کا جو انہوں نے بتایا اس کی میچنگ میچ کرتی ہے اور رکاوٹیں ہیں رکاوٹوں کے حل کے لیے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو انیس مرتبہ عشاء کے بعد اکیس دن پڑھیں تاکہ رکاوٹیں دور ہوں اولو آخر درود ابراہیمی کے ساتھ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کے گھر میں کہ ان کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور گوشت کا صدقہ دیں گوشت کے اوپر پڑھ کے کوئی بھی جو ان کے لیے بہتر کلام ویسے آجتل کرتی ہے پڑھ کے کسی جران جگہ بھی رکھوا دیں اس نیت سے کہ شادی کے معاملات کی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو رہی ہیں تو یہ لذیب دربار صاحب نے پڑھنا ہے یا ان کے بیٹے پڑھنا ہے دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اس نیت سے ٹھیک ہو گیا اچھا ایک اور سوال ہے جی ماہی نور سے جو کہ اپنے ہزبن کو لے کے ذرا پریشان ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو ان کی طرف سے ذرا پرابلم فیس کر رہی ہیں وہ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ کیا عمل ہے دیکھیں ان کو شبہ ہے کہ وہ شاید کسی اور افیر میں مبتلا ہیں دیکھیں انہیں نے مزید دیٹیلز دیگر ہم ان کا نام سے دیکھیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے غصہ پر کنٹرول رکھیں کیونکہ ان کی بھی طبیعت میں جذباتیت اور غصہ ہے ٹھیک ہے اپنے میاہ کو جو ہے وہ محبت کے لیے کرنے کے لیے یا ودود یا ودود یا ودود کا یہ 119 مرتبہ ویڈ کرنا شروع کر دیں اور اگر کوشش کریں کسی میٹھے کے اوپر اگر بسم اللہ رہا مالی رہن 319 دفعہ دو تین دفعہ پڑھ کے ان کو پلائیں تاکہ ان کی ان کے ساتھ محبت اور ان کے معاملات بہترین کی طرح بہترین کی طرح انشاءاللہ 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 آمم نیک سوال ہے منیرہ پنجبانی سے ان کی طرف سے ہے اور ان کی دیٹ آف برت ہے آمم 1 جنوری 1967 اور ان کا جو فانینسل پروblemز پردے ہیں ان سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہیں کہ وہ کب حال ہوئے ہیں ان کے جو معاملات ہیں گریلو معاملات ہیں یہ لوگ کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور ان کے اوپر تغو دو کرتے ہیں مگر وہ نتیجہ نہیں ملتا بسیکلی ان کے گھر کے اوپر ہے بادس رات جس کی وجہ سے ان کو کامجا بھی نہیں ملتی بادس رات کو دور کرنے کے لیے یہ سب سے پہلے آیتل کرسی پڑھیں 121 مرتبہ 7 دن ٹھیک ہے 121 مرتبہ آیتل کرسی کے اوپر دم کر کے اس پانی کا چھڑکاؤ پورے گھر کریں اس کے بعد رزانہ سورہ اخلاص پڑھیں 200 مرتبہ 11 دن اولو آخر درود ابراہیمی کے ساتھ خیر و برکت کیلئے سے پہلے بادس رات دور ہوں گے تو پھر ان کی وضائف اور ان کی پرہائیں آسکتے ہیں تو کیا ایسا ہوتے کہ اگر ان کے حزبن کے اوپر کوئی بندش ہوئی دیا لیکن ان کے اوپر نہیں ہے تو کیا وہ بیگم کے معاملات کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے یہ میرا ایک اپنی درسی یا ماں باپ کے یا بہن بھائیوں کے معاملات میں اس کا آپ سے بھی کوئیسن کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی والدہ بیمار ہے تو اس کا آپ کی طبیعت پر تو اثر ہوتا ہے دیکھیں آپ کے والدہ یا آپ کے والد بیمار ہیں تو آپ کی زندگی تو ڈسٹرپ ہوتی ہے تو اگر جو آپ کا پارٹنر بیمار ہے اس کو روحانی مسئلہ ہے کوئی اس کے مشکلیں ہیں ان کی چیزیں رکی ہوئی ہیں تو آپ کے بھی تو معاملات رکھتے ہیں یہ ایک تو دنیاوی رکھتے ہیں روحانی بھی رکھتے ہیں دنیاوی بھی آپ کچھ کام کرنا چاہیں چیزیں کرنا چاہیں تو آپ کی ذمہ داریاں بڑ جاتی ہیں اسی طرح روحانی معاملات بھی ہوتا ہے سر اب میرا نیکس قویسٹن ہے سارا بخاری کا ہے اور انہوں نے اپنا سٹار وہ جادو کا شکار ہیں اور وہ کافی زیادہ اس سے ریلیٹڈ پریشان ہے تو اس سے ریلیٹڈ وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کس طرح بیکھ لی آئے گی دیکھیں سارا کا اگر ہم استخارہ کرتے ہیں یا اس کو روحانی طور پر اچھا کرتے ہیں تو اس کے معاملات کے اوپر جادو کا اثر موجود ہے اور جادو کا اثر ہونے کے بعد انہوں نے خود کوشش کی کہ اپنے اس حصل کو ختم کریں اس کے لیے مختلف وضائف پڑھائیاں یا اذکار کرنے کی کوشش کی مگر طبیعت اسی طرح جہو کی طور رہی معاملات خرابی کی طریق رہے اس کو کہتے ہیں ہم رجعت یعنی انہوں نے جو وضائف یا پڑھائیاں کی بغیر اجازت یا کچھ بھی پڑھا تو اگر کسی کی اجازت کے ساتھ اس کا پروپر علاج کر کے کرتی تو معاملات کافی حد تک بہتر ہو سکتے اگر یہ تین سو انیس مرتبہ پانی کے اوپر گیارہ دن پڑھ کے اولو آخر درود بریمی کے ساتھ جب پیتی ہیں تو گیارہ دن کے بعد ان کی طبیعت میں کافی افاقہ ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہمیں کمنٹس میں بتا دیں ہم ان کو مزید پڑھائی بتا دیں گے کے واقعی یہ پڑھنے سے ان کی طبیعت میں فرق پڑا اگر فرق پڑا تو ہم ان کو مزید رہنمائی کر دیں گے انشاءاللہ تو ضرور آپ ہمیں بتائیے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا فالو آب ضرور دیجئے گا یہ بڑا ضروری ہے یہ ہم لوگ آپ لوگوں کے لئے ہی سیشن کر رہے ہیں تو اسی لئے آپ لوگ کا فیڈبیک جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے اب ہم چلتے نیکس قویسٹن کی طرف جو کہ ہے صوبی حسن نے پوچھا ہے اپنی بہن کے بارے میں اور انہوں نے اپنی بہن کا نام نہیں بتایا صرف ڈیٹو برٹ پتائی ہے اور وہ ہے 22nd March 1982 کیا پوچھا کہ شادی شادی نہیں ہو رہی شادی جو ہے ان کی تقریبا جو رکی ہوئی ہے یا معاملات میں جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی ان کو کہیں سورت تاہا پڑے بہن پڑے یا یہ پڑے بہن پڑے جس کی شادی ہے سورت تاہا روزانہ تین مرتبہ عشاء کے بعد پڑھنا شروع کر دے 41 دن یا 21 دن کا عمل کریں تو پھر انشاءاللہ ان کی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ عمیر علی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر میہ بیوی دونوں کے جو سٹارز ہیں اگر وہ سیم ہوں تو اس کا کیا تعلق پہ کس طرح کا سر پڑتا ہے ان کے کیس میں یہ لبرا ہے ان کا بھی اور پیغم کا دیکھیں لبرا کا اگر دونوں کا سٹار ایک ہے تو لبرا سٹارز بات سکاتے حق بعد کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں یعنی اصول اصول کی بات کرتے ہیں تو جو میہ بیوی کا رشتہ ہے وہ اصولوں پر نہیں مفاہمت پر ہوتا ہے لازمی نہیں کہ ہر جگہ آپ کے اصول ہی چلیں اس لیے ایک آدھے بندے کو نیچے جو ہے وہ جھکاؤ کا شکار ہونا ہی پڑتا ہے جھکنا ہی پڑتا ہے کبھی میا کبھی بیگم تو لبرا اگر سٹار کی بات ہے تو دونوں بات پہ لڑائی جگڑا یا بحث کر سکتے ہیں مگر اس کو ہم دوسرے رخ پہ بھی لیں تو یہ بحث و مباحثہ کر کے ایک اچھے ریزلٹ بھی بنا سکتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ اپنے معاملات میں پوزیٹیو سوچیں اور معاملات کو مزید بہتر کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کھلا پڑھیں تاکہ آپس میں محبت اور خیر و برکت والے معاملات میں یہ ابھی بھی دونوں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب نیکس قویسچن ہے جی ماں خان سے ایم اے کے خان ہے اب آئید و نون کی یوزر نیم ہو گئے اب یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر برٹ چارٹ بنوانا ہے تو وہ کیسے کانٹیکٹ کریں دیکھیں برٹ چارٹ کا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ نام مالدہ کا نام ڈیٹ آف برٹ اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں ٹیرو کارڈ سے بھی آسٹرالوجی سے بھی اور جو ہے ہینڈز کے پرنٹس بھی وہ ہم جو ہے ان کے مطابق جو ہے اس کا دیکھا جاتا ہے کہ معاملہ کے ہم ایک شعبہ نہیں دیکھتے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاسک کیسا گدر ہے مجودہ وقت کیسا گدر ہے اس کو آگے مزید کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اب ایک خاص بات جو یہ ہے کہ ہر بندہ مسئلہ بتا دیتا ہے مسئلے کا سلوشن نہیں بتاتا اچھا چلیں جی اگر سلوشن بتا بھی دے تو اس کے پاس یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا سلوشن اس کا حل جو ہے وہ کر سکے اگر آپ قرآن و سنت کو دیکھیں عملیات کو دیکھیں وظائف اور اذکار کو دیکھیں تو خاص عمال اور خاص وظائف اور خاص پڑھائیاں موجود ہوتی ہیں جس سے کسی بھی مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو ہے وہ دیر ہوتی ہے دیر نہیں ہوتی ہے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وظائف پڑھائیاں کسی کی زیرے نگرانی کر کے اپنے مسائل کو عملیات سے صدقات سے ٹھیک کر لیا جائے ٹھیک کر لیا جائے یہ ہمیں ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ چاہیے ہوں گی ٹھیک ہو گیا بہت بہت شکریہ آپ کا ہم انشاءاللہ اور مزید questions کو cover کریں گے اپنے next session میں اور اس ویک کی جو ہے weekly horoscope دیکھنا مت بھولیے گا اپنا feedback ضرور دی جائے گا اور اس کے نیچے جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایسی ہی جنرل questions پوچھے ہیں روحانی مسئلوں سے عملیات سے related یا روحانیت کیا ہے اس سے related تو آپ وہ والے questions بھی پوچھ سکتے ہیں جنرل knowledge کے لیے اس سے ہماری بھی knowledge میں اضافہ ہوگا آپ کی بھی knowledge میں اضافہ ہوگا اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کی کوئی مسئلے مسائل ہیں اگر آپ اپنی شادی کو لے کے پریشان ہیں اپنی جوگ کو لے کے پریشان ہیں اپنے پیسو کو لے کے پریشان ہیں اپنی اولاد کو لے کے پریشان ہیں اور جو لوگ جو ماں باب اپنے اولاد ماشاء ایک سپیک کری ہے اور وہ ناموں سے related پریشان ہیں کہ ہم کیا نام رکھیں تو یہ سارے questions جو بھی لوگ queries ضرور ہمیں comment سمت ہے اس سارے ڈیٹیل اپنا نام اپنی date of birth place of birth بھی بتائیں اور time of birth بھی اور مزید ایک رکھیں اور والدہ کا نام یہ چار پانچ چیزیں اگر آپ mention کریں یہ بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ اپنا مسئلہ ہم اس کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور آپ کو اپنے مستق کا حال پتائیں گے اپنا بہت خیال رکھے گا امید آپ لوگ یہ سیچن بڑا پسند آیا ہوگا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے